السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ملک بھارت کے دیشواسیوں باشندوں رہنے والوں آپ سبھی کو 26 جنوری ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ کی بہت 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 مبارک بات 26 جنوری اس آزاد ملک بھارت کے اتحاس اور تاریخ کا ایک بہت بڑا اور اہم دن اس ملک میں سال کے دو دن بڑے اہم کاؤنٹ کیے جاتے ہیں پہلا پندرہ آگست جس دن بھارت آزاد ہوا انگریزوں کی غلامی سے پندرہ آگست 1947 کو اور دوسرا دن 26 جنوری جس دن بھارت کا قانون آئین سمویدھان دستور پاس ہوا یہ دن یہ بتاتا ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کو برابر برابر حقوق حاصل ہے آزادی کے بعد اس ملک کے قانون کو بنانے کے لئے ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر صاحب کی صدارت میں ایک ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی بنائی گئی جن لوگوں نے مسلسل دو سال گیارہ ماہ اور اٹھارہ دن کی جد و جہد کوشش اور محنت کے بعد بھارت کو ایک نیا آئین نیا سمویدھان دیا اسی مناسبت سے بھارت کے باشندے بھارت کے شہری بھارت کے رہنے والے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں گنٹ تنترہ دیواز بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے محترم ناظرین 26 جنوری یہ پیغام دیتا ہے کہ اے ملک میں رہنے والوں تمہارا اس ملک پر حق ہے اے اس ملک کے اندر رہنے والے مختلف مذاہب کے مختلف دھرموں کے ماننے والوں تمہارا اس ملک پر حق ہے اے اس ملک میں رہنے والے باشندوں تم اس ملک کے شہری ہو تم اس ملک کے باشندے ہو اور تمہارا اس ملک پر حق ہے کیوں اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے اس ملک کے لئے قربانیاں پیش کی ہے سبھی کا خون شامل ہے لگی قربانیاں سب کی سبھی کا خون شامل ہے لگی قربانیاں اس سب کی کہ ہم نے ہڈیوں کو جوڑ کر بھارت بنایا ہے یہ بھارت یہ آزاد ہوا ہندو مسلم سکھ عیسائی اور اس ملک میں رہنے والے تمام تر لوگوں کی کوششوں سے اور پھر سنویدھان ہی اس لیے بنایا گیا قانون ہی اس لیے بنایا گیا تاکہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو تمام لوگوں کو برابر حقوق حاصل ہو لیکن افسوس پچھلے 71 سال میں اس قانون کے بنایا جانے کے بعد سے لے کر 1949 کے بعد سے لے کر اب تک اس پورے 71 سال میں سنویدھان کی بھارت کے آئین کی اور بابا بھیم راو امبیڈ کر کے بنائے ہوئے قوانین کی وہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس ملک کے اندر کی اللہ کی پناہ آپ دیکھیں آج بھی غریب ستایا جا رہا ہے آج بھی کمزور کو کچلا جا رہا ہے آج بھی اس ملک میں عورتوں کی عزتیں عصمتیں محفوظ نہیں ہیں آج بھی بے روزگاری کی شکایتیں ہیں بکمری کے لوگ شکار ہیں غریب طبقہ مزید غریب ہوتا چلا جا رہا ہے امیر طبقہ مزید امیر ہوتا چلا جا رہا ہے کہاں ہے بھارت کا قانون کہاں ہے اس ملک کا قانون اور اس ملک پر اس ملک کے قانون پر اس ملک کے قوانین پر آئین پر عمل کرنے والے لوگ کا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ یہ سطح میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ دہلی کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے تمام تر شہریوں پر بھارت کے آئین بھارت کے سنویدھان کے مطابق عمل کرے اور ان قوانین کو ان قوانین کو اپلائی کرے جو بابا بھی مراو امبیڈکر صاحب نے بنایا تھا لیکن افسوس کی آج دیکھیں ایک خاص طبقے کو خاص طبقے کو ملک سے باہر کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں ڈیٹینشن کیپ میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے آج پورا ملک پریشان ہے پورا ملک پریشان ہے بھارت کے سمویدھان کے خلاف ایک نئے قانون کو پاس کر کے جو اس ملک کے قانون اور دستور کا حصہ ہی نہیں ہے اس رول کو پاس کر کے تمام لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے عورتیں، بچے، مرد حضرات، امیر، غریب، کمزور، طاقتور سارے لوگ پریشان ہیں صرف چند لوگوں کی وجہ سے چند لوگوں کی وجہ سے کہ جو لوگ بھارت کے سمویدھان کو نہیں جانتے بھارت کے قانون کو نہیں جانتے جن کے پاس نالج نہیں ہے جن کے پاس شکچہ نہیں ہے جن کے پاس پڑھائی نہیں ہے جو لوگوں کے درد کو محسوس نہیں کرتے جو طلبہ کے درد کو محسوس نہیں کرتے جو عورتوں کے درد کو محسوس نہیں کرتے کیا یوم جمہوریہ منانے کا مطلب یہی ہے کیا ریپبلک ڈے کا مطلب یہی ہے کیا جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ کچھ خاص لوگ راج کریں اور ملک کو جیسے چاہے چلائیں ملک کی سالمیت پر حملے ہو رہے ہیں اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے رہنے والے ہیں ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے لئے قربانیاں پیش کی ہیں مسلمانوں نے ہندووں نے عیسائیوں نے سکھوں نے تمام لوگوں نے اس ملک کے لئے قربانیاں پیش کی ہیں اشواق اللہ خان ابوالکلام آزاد بسمل مہتمہ گادی جی اور اسی طریقے سے بھگت سنگھ اور بڑے بڑے نام ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں مسلمانوں نے سکھوں نے عیسائیوں نے ہندو بھائیوں نے سب لوگوں نے ملکن اس ملک کے لئے قربانیاں پیش کی ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ فلا لوگ چلے جائیں این ار سی کے ذریعے سی اے اے کے ذریعے اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے خاص طبقے کو بلکہ کچھ بہت سارے لوگوں کو پریشان کرنے کی سادشے ہو رہی ہے تاکہ ایک خاص ایک خاص کاسٹ کے لوگ اس ملک پر حکومت کر سکے اور جیسے چاہے اس ملک کو چلائیں یوم جمہوریہ کا مطلب یہ نہیں ہے یوم جمہوریہ کا مطلب یوم جمہوریہ کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ غریب پریشان رہے اور امیر امیر جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے یوم جمہوریہ کے اس خاص موقع پر میری بھی ذمہ داری ہے ہم سبھی کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کو پڑھیں کہ اس ملک میں رہنے کا اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اس ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبھی کو حق حاصل ہے آج ایک ہتر سال گزر جانے کے باوجود بھی آزادی کے تیتر چوہتر سال گزر جانے کے باوجود بھی آج اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے اور آزادی چاہتا ہے بھکمری سے بیروزگاری سے غریبی سے عورتوں کی عزت و عصمت کے لوٹے جانے سے اور مختلف طرح کی چیزوں سے آزادی چاہتا ہے کہ ہمیں جمہوریہ کے موقع پر ہم سبھی کو اپنے دیش کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں بھائی بھائی ہیں اور حکومت کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہے سیکولر ہونے کا مطلب کیا ہے اور بھارت کی ایک خاص پہچان ہے پورے دنیا کے اندر کہ یہ بہت بڑا جمہوری ملک ہے بلکہ سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اس جمہوریت کو اس سیکولرزم کو بچانے کی ہماری بھی ذمہ داری ہیں حکومت کی بھی ذمہ داری ہیں یہ 26 جنوری کے موقعے سے یہ پیغام تھا جو آب تک پہنچایا گیا جب جب سب لوگ اپنا حصہ شامل کریں گے جب سب لوگ اپنی طرف سے اپنی قربانیاں پیش کریں گے تب تب اقبال کا تب اقبال کا یہ طرح نہ ہم بڑے شوق سے بڑی محبت سے بڑی خوشی سے گاتے رہیں گے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا ہندو ستہ ہمارا آپ سبھی کو یومی جمہوریہ کی بہت بہت مبارک بات خوش رہیں سلامت رہیں اللہ ہم سبھی کو ہنسی خوشی کے ساتھ اپنو سلامتی کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ